ہیروین بننے کا سپنا دیکھنے والی گنگو بھائی نے صرف سولہ سال کی عمر میں اپنے پتا کے اکاؤنٹینٹ کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی لیکن سولہ سال کی گنگو بھائی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس اکاؤنٹینٹ کے ساتھ وہ بھاگ کر شادی کر رہی ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا گنگو بھائی کا اصلی نام ہر جیونداز تھا لیکن یہ گنگو بھائی نام انہیں ملا اپنے جیون میں آگے چل کر جب جس انسان سے انہوں نے شادی کی تھی جس انسان کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا تھا اور انہیں لگا تھا کہ یہ ان کا خیال ارکے گا اور وہ ان کا ہسپینڈ ہے اسی نے ان کو مہج پانچ سو روپے کے لیے ممبئی کے ایک کوٹے پر بیچ دیا تھا جہاں پر ان کو نام ملا تھا گنگو بھائی اس کے بعد آگے چل کے ککھات انڈرورڈڈون کریم لالا کے آدمی نے گنگو بھائی کے ساتھ بلاتکار کیا اور اپنے ساتھ ہوئے اس بلاتکار کا امصاف پانے کے لیے وہ کریم لالا کے پاس پہنچی کریم لالا کو راکی باندھی اور کریم لالا کو اپنا بھائی بنا لیا جس کے بعد کریم لالا نے بھی دل سے ان کو اپنی بہن مانا اس کے بعد جلد کریم لالا نے اپنی مو بھولی بہن گنگو بھائی کو کام کی پورا کی کمان بھی دے دی اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ گنگو بھائی اپنے پروفیشن کے لیے جانی جاتی بے شک ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کو اس کی مرجی کے خلاف وحشیہ وراتی میں نہیں دھکیلنے دیا اور اگر ان کو کہیں پتا چلتا تھا کہ کسی آس پاس کے کھوٹے میں کسی کو مرجی کے خلاف یا اپرن کر کے لائے گیا ہے انہوں نے اس لٹکی کو چھڑوانے کا کام کیا اس کے علاوہ ممبئی کے کمان بھائی پورا علاقے میں ان کی پرتیمہ بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ جب ممبئی میں وحشیہ وراتی کو بت کرنے کے لئے آندونا چلا تھا تو اس کے خلاف جو آندونا نوہ تھا اس کی کمان گنگو بھائی نہیں سمالی تھی گنگو بھائی ہر معنی میں اپنے جیون میں اگر آپ کا جیون آپ کو وپرید پریستیتیوں میں ڈالیں ان سے کیسے لڑیں کیسے سامنجیس یا بتائیں ہر چیز کے لئے آپ کو ایک موٹیویشن دی جاتی ہے اور یہ کہانی سنجلی لفنسالی کی آنے والی فلم میں دکھائی دے گی جس کا کرتار نوائیں گے آنیا بھائٹ تو چلیے دوستو میں راہن چودری فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی سی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور منورنجن کی تمام قبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جیم آتا دی